بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد زیوکار ناظرین رمضان المبارک کی آج انتیس تاریخ ہے کل یا پرسوں عید المبارک ہوگی اور مسلمانوں کو رمضان کے اختتام پر روزوں کی تکمیر کی خوشی میں جو ایک بڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی نے عید ہمارے لئے مقرر فرمائی جو ایک جشن کا دن ہے ایک مسررت اور خوشیوں کا دن ہے لیکن اس عید کی نماز سے پہلے اور عید کی سیلیبریشن سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عبادت فرض کی ہے اور وہ عبادت ہے صدقت الفطر جیسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں صدقہ فطر بھی کہتے ہیں سننے ابی دعود میں ایک روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا کہ یہ جو صدقہ فطر فرض قرار دیا گیا لازم قرار دیا گیا اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک کے مہینہ میں تو اس سے کوئی لغو کلام ہو جاتا ہے لایانی باتیں ہو جاتی ہیں کوئی فخش گوئی کر بیٹھتا ہے تو یہ صدقہ فطر ادا کرنے سے جو روزے کے اندر کمی واقع ہوئی تھی کہ روزے کو جس شایان شان سے رکھنا چاہیے تھا کہ روزہ ایسا ہوتا کہ اس سے لغو اور بہودہ باتوں سے پرہیز گیا جاتا لیکن ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالی اس صدقہ فطر کی بدولت جو ہے وہ روزے دار کے اس لغو اور بہودہ کلام کی جو پاکی کا سبب اس صدقہ فطر کو بنا دیا اور دوسری حکمت جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ تعمتن للمساکین یہ جو دوسری حکمت اس میں بیان ہوئی وہ ہے کہ اس صدقہ فطر کی بدولت وہ لوگ جو محتاج ہیں جن کے گھروں میں فقر و فاقہ ہے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں نیڈی پیپلز یہ ان کے کھانے پینے کا سامان بھی اس سے ہو جاتا ہے تو دو باتیں اس میں اس صدقہ فطر کی واجب ہونے کی حکمت میں بیان کی کہ لغو اور بہودہ کلام جو روزے دار سے ہوتا ہے یہ اس سے پاک کرنے کا سبب ہے اور اس سے غریبوں اور محتاجوں کی بھی اس دن عید ہو جاتی ہے جن کے گھروں میں فقر اور فاقہ نیڈیری ڈالے ہوتے ہیں اس حدیث میں آگے بیان ہوا کہ فمن اداہا قبل السلاتی کہ جس شخص نے یہ صدقہ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا فیہ زکاة مقبولتن تو یہ اللہ کے ہاں صدقہ فطر مقبول ہوگا اور جس نے اس کو عید کی عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقہ عام صدقوں کی طرح ہو جائے گا تو ناظرین یہ صدقہ ہم پر لازم ہے اور اس سے ہمارے روزے جو بہودہ باتوں یا لغو کلام سے جو متاثر ہوئے تھے وہ روزے اس سے پاک ہو جاتے ناظرین یہ ہمارے اوپر فرض ہے صدقہ فطر نکالنا صاحب نصاب ہو یا ضروری سمان کے ساتھ ساتھ جو فنڈامنٹل نیڈز ہیں جو بنیادی انسان کی ضرورت ہے اس کے سوا اتنا اس کے پاس ساتھ و سمان ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے نہ صرف اس پر واجب ہے بلکہ اس پر اس کی نابالک اولاد کی طرف سے اس کی بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا لازم ہے یہ صدقہ فطر دینا جہاں لازم ہے وہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو صدقہ فطر کا مستحق ہے اسے تلاش کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے یہ نہیں کہ ہم صدقہ فطر تو دے رہے ہیں لیکن ہم نے بغیر تحقیق کیے اور ایسے عام مانگنے وعدوں کو یا بغیر تحقیق کیے کسی ایسے آدمی کو صدقہ دے دیا یہ صدقہ فطر جو مستحق نہیں تھا تو یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں صدقہ فطر کے جو مستحق ہیں یہ ان کو تلاش کر کے ان تک صدقہ فطر کو پہنچانا ہمارے اوپر لازم ہے اور دوسری چیز جس بات کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے ناظرین وہ ہے کہ جس کو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے آج کل ایک اور ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کی تشہیر کرتے ہیں سم ٹائم تشہیر ضروری بھی ہوتی ہے لیکن اس تشہیر میں اگر کسی مستحق کی عزت نفس مجروع ہو رہی ہو اور اس کی تزہیق ہو رہی ہو اور اس کے لیے وہ عمل رسوائی کا باعث بن رہا ہو تو ناظرین یہ ثواب کا کام نہیں ہے یہ گناہ کا کام ہے ہمیں چاہیے کہ جس کو صدقہ فطر دینا ہے اب ہمارے اوپر لازم ہے ہم نے دینا ہے ہم نے مستحق کو تلاش کرنا ہمارے اوپر فرض ہے کیونکہ جب تک ہم صحیح مستحق تلاش نہیں کریں گے تو جو ہمارے اوپر ایک فرض لازم ہوا تھا ہم اس کو ادا نہیں کر سکیں گے تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تلاش کرنا اور پھر اس کو صدقہ فطر دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے آپ بتا کے دیں آپ اسے حدیعہ کے نام پہ بھی دے سکتے ہیں آپ اسے عیدی کا نام پہ بھی دے سکتے ہیں تو جو اہم بات ہے وہ صدقہ خفیہ طریقے سے دینا چاہئے اعلانیہ صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن خفیہ انداز سے یعنی چھپا کے صدقہ دینا اس کی فضیلت زیادہ ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں سات قسم کے لوگ ہوں گے ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صدقہ دیا کرتے تھے اور ایسے دیا کرتے تھے جو اگر دانہ ہاتھ ان کا صدقہ دے رہا ہے تو بہن ہاتھ کو بھی پتا نہیں یعنی انتہائی خفیہ طریقے سے وہ صدقہ دیا کرتے تھے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ عرش کا سائے نصیب ہوگا اور جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ خفیہ صدقہ سری صدقہ جو اعلانیہ نہ ہو جس میں تشہیر نہ ہو آپ خاموشی سے جا کے آپ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کے غصب کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے تو ناظرین ہمیں جن کو صدقہ دینا ہے جن کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے ہم ان پر احسان نہیں کر رہے ہم اپنا فرض عطا کر رہے ہیں اللہ نے ہمارے جو ہمیں مال دیا ہے یہ جو دولت ہمیں دی ہے جو ہمیں صاحبِ سروت بنایا ہے یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ نے اگر کسی کو غریب رکھا ہے تو اس میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اس کی حکمتیں اللہ کو پتا ہے تو اللہ نے ہمارے مال میں محتاجوں کا فقیروں کا مساکین کا ضرورت مندوں کا فقر و فاقہ جن کے گھروں میں ہے ان کا ہمارے مال پر حق رکھا ہے جو ہم نے دینا ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے تو زکاة ہو یا صدقہ فطر ہو یا ویسے آپ صدقہ کرنے جا رہے ہیں کسی کی ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں آپ جس کی دل جوہی کے لیے کر رہے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ جو کر رہے ہیں تو کہیں آپ اس کی رسوائی کا باعث تو نہیں بن رہے ہیں کہیں آپ اس کو کچھ دیتے ہوئے تصویر بنا کے انسٹراغرام پر سوشل میڈیا پر فیس بک پر ٹویٹر پر لگا رہے ہوں کہ دیکھیں ہم تو عیدی بانٹ رہے ہیں ہم زکاة بانٹ رہے ہیں ہم لوگوں کی مالی مدد کر رہے ہیں تو بے شک آپ کی نیت اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ لوگوں کو ترقی بولا ہے لیکن جس کی تصویر آپ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں تو اس کے دل پر کیا بیٹھ رہی ہوگی آپ اس میں ایک پیمانہ بنائیے وہ پیمانہ یہ ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احب لناسی ما تحب لنفسی جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لئے وہی پسند کیجئے آپ تصور میں لائیے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک کہ آپ محتاج ہو گئے آپ اس جگہ ہو گئے جہاں آج آپ صدقہ کسی کو دے رہے ہیں اور اگر کوئی آپ کو یوں صدقہ دے کہ آپ کی ضرورت ہے اور لوگ کوئی آپ کی ضرورت ایسے پوری کرے کہ وہ آپ کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالے وہ معاشرے کو سماج کو آپ کے جاننے والوں کو یہ بتائے کہ یہ بندہ محتاج ہے اور میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں تو ناظرین ہمارے دل پر کیا بھی تھے تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھیں جو ہم اپنی ذات کے لئے پسند کرتے ہیں تو ویسے بھی کوئی بھی معاملہ ہو اس حدیث پاک کو ایک آپ پیمانہ بنا لیں آپ دوسروں کے لئے وہی پسند کریں جو آپ اپنی ذات کے لئے پسند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس رمضان میں نیکیوں کی توفیق بخشی روزہ رکھنے کی توفیق بخشی یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے کچھ سخابت کر دی صدقہ و خیرات کر دیا تلاوت کر دی ہم نے جو جو بھی عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان عمال کرنے میں جو جو کتاہیاں ہم سے سرزد ہوئیں جیسے وہ عمل کرنے کا جسے کہتے ہیں کہ حق تھا بیسا نہیں کر سکے تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ان خامیوں اور کتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اسے قبولیت کا شرف بخشے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک یاد کرتے ہیں تم کو شام و سابر دل ہمارے سلام کے